ایک دور تھا جب کیا جاتا تھا جنگوں کا ایک دور تھا لڑی جاتی تھی آدمی برسر پیٹار ہوتا تھا میدان جنگ برپا ہوتا تھا لڑائی ہوتی تھی خونریزی ہوتی تھی جنگیں فتح ہوتی تھی شکست ہوتی تھی لوگ غلبہ پاتے تھے لوگ نشتہ نحبود بھی ہو جایا کرتے تھے لیکن آج وہ دور نہیں آج وہ دور نہیں آج اسی لوہے کا دور ہے اسی لوہے کا دور ہے لیکن وہ لوہا تلوار کی شکل میں نہیں وہ لوہا قلم کی نوک کی شکل میں دوم کے ذریعے سے اس نے اپنا دفاع کیا اپنی حفاظت کی ہم اور آپ غافی ہیں وہ لوہا جو اللہ نے نازل کیا ساری انسانیت کے لئے نازل کیا ہمیں بتایا اس کی بہت ساری فوائد کی باتیں ہم کو بتائیں رسولوں کے نجلیے سے اس کو ذکر کیا اس میں جو شدت ہے اس میں جو قوت ہے وہ بتائیں اس میں جو فائدہ ہیں وہ بتائیں لیکن ہم غافی ہیں دوگ غافی نہیں اسی لوہے کو استعمال کر کے وہ ساری دنیا پر فخر کرتا ہے آئرن ڈوم بنا کر اور ہم اور آپ اسی لوہے کی کلواروں کے پیچھے ہیں اور اپنے ہی درمیان میں ایک دوسرے قتل کرتے پھرتے ہیں نوجوانوں میں جو شرعہ پڑتی چلی جاری ہے لڑائیوں کی قتل و غارت کرے کی کہ نوجوان کسی چھوٹی بات پر کسی پیسے کی بحث کر کسی پان کی شکل میں ایسے ایسے واقعات جو ذکر کرنا مناسب نہیں ہیں محض چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسی لوہے کا استعمال کر کے فتر کر دیا کرتے ہیں ہم یہاں مصروف ہیں لوگ وہاں مصروف وَأَنزَلْنَا الْحَدِيرِ فِيهِ بَعْثٌ شَدِيدَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ اس میں فائدہ ہے اس میں قوت ہے لیکن ہم اور آپ نہ پڑھتے قرآن کو نہ سمجھتے قرآن کو نہ تحذیل لما رأتوی لگاوهے نمی لانا این الحمدللہ احمد بібنو ونستعینوه ونستغفر ونعوذ باللہ تعالى من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا مین يہده اللہ فلا مظلللہ ومن يقلل فلا هادي لہا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شريک لہا جل عن الشبیه والمثیل والکف والند والنظیر واشهد ان محمد نعدوه ورسوله وصفیه وقليل ارسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس اجمعين وصل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الابرار وما تعاقب الليل والنهار وسلم تثلما كثيرا اما بعد فانا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال النبی صلی اللہ علیه وسلم الضلالة فی النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الناس اتقوا ربكم بیان لگتے ہیں اسی سے مدد چاہتے اور اپنے بناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں ہر کام میں ہر معاملے میں ہم تمام کا بروسہ اسی ایک اللہ پر ہوا کرتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی نعمت نواز دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو ہدایت کی نعمت سے محروم رکھا ہو ساری کائنات مل کر بھی اسے ہدایت کی راہ پر نہیں لاسا سب سے بہترین بات اللہ کی بات کلام اللہ قرآن مجید اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ سب سے بہترین کام دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اس میں نیا کام ہیں دین میں ہر قسم کا نیا کام چاہے ہم اور آپ اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں دونوں کے دونوں بدعات ہیں ہر قسم کی بدعات گمراہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگا فرمایا کہا کہ گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے اللہ تعالی ہم جمعہ ہم کے افادت فرمائیں حاضرین جمعہ عزیز نوجوان ساتھیوں خیارے بچوں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلامی سمرگیام کی مناسبت سے بہت سارے طلبہ اس وقت جتنے موجود ہیں لہذا اسی نسبت سے جمعہ کے حاضرین میں عمومی طور پر دیکھا جائے تو طلبہ اولیاء طلبہ موجود ہیں اس لئے تعلیم پر گفتگو کرنا زیادہ مناسب ہوگا تعلیم کے بارے میں کچھ مختصر باتیں ہم اور آپ دیکھنے علم اور تعلیم کے تعلق سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی اسی پیغام کو دیتے ہوئے نازل ہوئی اقرام بسم رفک اللذی خلق کہ اے نبی پڑھو اپنے رفک نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا بہت سارے مفسرین نے بلکہ اکثر مفسرین نے اس میں تعلیم کی اہمیت کو ادا کر کرتے ہوئے بہت ساری باتیں لکھیں کہ مسلمان کا سب سے پہلا فرض بحیثیت انسان سماج میں رہتے ہوئے یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے وہ معلومات حاصل کرے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علا اقرأ و ربک اللذی علم بالقلم ان چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پیغام دی پہلی بات کہی کہ تم پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہیں ایک پانی سے پیدا کیا نطفے سے پیدا کیا اقرأ و ربکل اکرم پڑھو کہ تمہارا رب سب سے زیادہ بڑا اکرم ہے کرم کرنے والا ہے جود و سقا والا ہے پھر فرمایا کہ اللذی علنا بالقلم کہ یہ وہ رب ہے جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے تعلیم دی پڑھنا سکھایا پڑھنے کی انبیت معلوم ہوئی انسان کی تقلیق کی کیا حقیقت ہے وہ بعد پتا چلی پھر اس کے بعد یہ بات دی بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہی اکرم ہے سب سے زیادہ شریف ہے جود و سقا والا ہے اور پڑھو رب نے تمہیں قلم سے پڑھنا سکھایا تعلیم دی بہت ساری باتیں تعلیم ہے قلم ہے اللہ کا بڑا غنا ہے اور انسان کا کم سے کم در غنا اس کی حقیقت کو بتایا گیا بہت ساری باتیں اس میں کی بھی میں اور آپ دیکھیں تو اس آیت کے پیغام کو لے کر صحابہ نے ایسا علم حاصل کیا ایسا علم حاصل کیا کہ اس دور کی سب سے بڑی سلطنت جس کو تاریخ ڈا گریٹ رومن ایمپائر کے نام سے جاندی ہے اس سلطنت کو تحس نحس کر دیا اپنے علم کی بنیان اپنے معلومات کی بنیان صحابہ نے علم حاصل کیا لہذا فتوحات ان کے مقدر ہوئے اس سے آگے پڑھتے ہوئے اگر آپ اور دیکھیں اگر علم کی ٹائم لائن آج پہ آج کے دور میں بہت زیادہ اس کا لفظ کا استعمال ہوتا ہے کہ ٹائم لائن دیکھی جاتی ہے کب کیا ہوا تھا اس کے بعد کیا ہوا اس کی کیا تاریخ ہے اگر علم کے تعلق سے اگر ٹائم لائن دیکھی جائے تو اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو پڑھنے کا حکم دیا پڑھنے کی تلقیم کی صحابہ نے علم حاصل کیا فتحات کی اس کے بعد اس کے بعد یونانی لوگوں نے گریس گریس نے علم حاصل کرنے کی محنت کی بہت سارے فلاسفہ وہاں پیدا ہوئے فلاسفرز وہاں پیدا ہوئے انہوں نے عربی سے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا تاریخ میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خون کی ترقی کے لیے اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ عربی سے ایسی ایسی کتابیں ترجمہ کرتے ایسی ایسی کتابیں ترجمہ کرتے اور اس ترجمے کے کام میں اتنا مصروف ہو جاتے کہ ایک آدمی ترجمہ کرتے کرتے اکیس گھنٹے تک کھیرا رہا اس کے قریب میں اس کے بازوں میں کرسی رکھی ہوئی تھی اس کو بیٹھنے تک کا خیال نہیں آیا اس نے اس کی فرصت بھی نہیں سمجھ اس طرح اپنی قوم کی خاطر محنت کی پھر علم بہت سارا یونان کے پاس گیا پھر یونانیوں نے علم پر راج کیا پھر اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے کہ عربوں نے پھر سے ترجمہ کا آغاز کیا یونانی کتابوں کے ترجمہ کا آغاز کیا بہت سارے مسلمان سائنسدان موجود میں آئے ایسے ایسے سائنسدان موجود میں آئے کہ تاریخ ان کے تعلق سے کہتی ہے کہ گولڈن ایج آف سائنس اور اسی کو درک ایج بھی کہا جاتا ہے وہ سنہرہ دور جس کو بھلا دیا گیا جس کو مٹا دیا گیا جس کو کوئی نہیں جانتا اگر جس سنہرہ دور ہے لیکن درک ایج تاریخ دور ہے کوئی اس کے بارے میں جانتا نہیں یہ وہی مسلمان سائنسدانوں کا دور ہے یہ مختصر سی تاریخ حال دیکھتے ہیں کیا ہے موجودہ صورتحال مسلمانوں کی مسلمان طلبہ کی کیا ہے آل انڈیا سروے فور ہائیر ایڈوکیشن جو ہندوستان کی حکومت کے تحت کرایا جاتا ہے اس کے پچھلے سالوں کی جو ریپورٹ ہے میں اور آپ دیکھیں تو دنگ رہ جائیں وہ قوم جس کا آغاز تقرہ سے ہو رہا ہے پڑھنے سے ہو رہا ہے قلم سے ہو رہا ہے تعلیم کی تلقیم سے ہو رہا ہے اس کے طلبہ کے تعلق سے ہندوستان کی جو ریپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں فورٹین پرسنٹ داخلے لیتے ہیں سکول میں سو میں سے محض چودہ ایسے بچے ہیں جو سکول میں اپنا داخلہ لیتے ہیں ایڈمیشن کراتے ہیں اپر پرائمری سکول میں یعنی کہ فوقانیاں میں بارہ پرسنٹ تک یہ تیزار کم ہو جاتی مزید آپ آگے پڑھ کے دیکھئے دسویں جماعت تک ہیر کلاسز تک دس یا گیارہ پرسنٹ تک یہ تیداد اور کم ہو جاتی اگر میں اور آپ دسویں جماعت کے بارے تیداد کے بارے میں سنیں تو آنکھیں نم ہو جانی چاہیے کہ اسی سروے میں لکھا گیا ہے کہ چار پرسنٹ ایسے مسلمان ہیں جو دسویں جماعت کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں ورنہ تو سارے لوگ تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ہماری صورت حال ہے تعلیم سے آغاز ہو اور ہم تعلیم سے دور بھاگتے ہیں یہ ہماری موجودہ صورت حال ہے مدارس اسلامیہ کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو چار پرسنٹ ایسے طلبہ ہیں جو مدارس کا رخ کرتے ہیں اب آپ پرسنٹیج ملا کر دیکھئے کہ کتنے ایسے طلبہ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں چاہے وہ مدرس کو جا کر ہو یا اسکول کا رخ کر ہو بہت ہی کم ایسی تعداد ہے جو تعلیم حاصل کرتی ہے جس میں دونوں کی غدی دونوں کا قصور ہے ایک دو طلبہ کا اور دوسرا اور دیائے طلبہ کا ممکن ہے بڑی حد تک اساتذہ بھی اس کے ذمہ دار لیکن بہرحال نقصان اجتماعی جور پر امت مسلمہ کا ہو رہا ہے تعلیم سے دوری کی بنا پر ایک آیت اللہ تبارک وطعالا من قرآن من سور حديث من نازل فرمائی اللہ تبارک وطعالا کی تحقیق لقد ارسلنا رسولنا بالعینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقصف وانزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اللہ من ينصره ورسله بالغیب إن اللہ وطبی العزیز علماء تفصیص کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطعالا نے اس آیت میں انبیاء کا مشن ذکر کیا انبیاء کا مقصد کیا ہے ان کی زندگی کے اصل جو محور ہیں وہ کیا ہے کیا کام لے کر آئے ہیں کیا کر جانے والے ہیں یہ ساری بات ہیں اس آیت مختصر انداز میں اللہ تبارک وطعالا نے بچا دی اللہ تبارک وطعالا کیا کہتا ہے تغییر کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو اپنے رسولوں کو بھیجا بی 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 نت کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ نبی آتا ہے کہ سب سے پہلے کہتا ہے آسمان کو دیکھو اللہ ہی نے تو پیدا کیا بی بی نت کھولی نشانیوں کے ساتھ میں نبی کو بھیجا اور خود جو نبی ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس قسم کے مجزے اللہ تبارک وطعالا رکھتا ہے کہ لوگ اپنی کھولی آنکھوں سے کھولے ذہنوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا دیجا ہوا پیغمبر ہے کھولی نشانیوں کے ساتھ اللہ رسول کو بیج ہدا اس کے ساتھ میں اللہ تعالی فرمات وَأَنزَلْنَا مَعْهُم الْكِتَاب اور ہم نے ان کے ساتھ میں کتابوں کو بھی نازل کیا رسول کے ساتھ اکثر رسول کے ساتھ اللہ نازل کیا یعنی کہ عدل انصاف کرنے کا مہیا ہم اور آپ غور کر کے دیکھیں مفسرین اس آیت کی تفسیر میں تفسیر پرتبی میں تفسیر بغوی میں اور تفسیر ان قصیر میں امام نے تفسیر رحمت طرح دے کہتے ہیں کہ اگر انسان کھولی نشانیوں کو اپنی آنکھوں ہوگا میزان بھی اللہ نے نازل کیا اپنی تعلیمات کے ذریعے سے لِيَقُومَ النَّاسُ لِقِسْتَ تاکہ عوام تاکہ لوگ انصاف حیم کریں سماج میں عدل انصاف ہو اگر آپ بڑے بڑے پڑے لکھے لوگوں کو دیکھیں گے کہتے ہیں کہ اسلح معاشرہ کی اصل بنیاد کیا انصاف حرم کریں میں آپ کا حق نہ کھا ہوں آپ میرا حق نہ کھائیں تو اصلاح معاشرہ کی اصل بنیاد یمین سے شروع ہوتی انصاف سے شروع ہوتی اور یہ بات اللہ نے کہی ہے اور یہ پیغام لے کر انبیاء اکرام کو بھیجا بھی ہے اس کے فوراً اللہ نے بلکل الگ میزان یہ بات چل رہی ہے تعریم کی بات چل رہی ہے رہی راست کی بات چل رہی ہے انصاف کی بات چل رہی ہے سماج کی بات چل رہی ہے اس کے ساتھ میں اللہ تعالی عجیب وغریب پیراہ استعمال کرتے میں کہتا ہے وَأَنزَل لَلْحَدِید اور عَمْنِ لُوغًا بھی ناظر کی فی ہوں کہتے ہیں کہ جب انسان کھلی نشانیوں کو دیکھے کتاب کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے لوگوں کے درمیان میں انصاف قیام کرتا رہے لیکن گربی کچھ شرید نفس لوگ باتی رہ جاتے ہیں جو راہ راز کی طرف نہیں آتے جو کتاب کو سمجھ نہیں کرتے جو کھلی نشانیوں کو دیکھ کر بھی تکبر کرتے ہیں ایمان لانے کی کوئی فکر ان کو نہیں ہوتی تو ان کے لئے اللہ نے دوہا نازل کیا اس میں بہت قوت ہے اس کے ذریعے سے تم دفع کرو اس کے ذریعے سے تم جہاد کرو اس کے بعد نے فرمایا اور اس میں لوگوں کے لئے فائدہ کی ہے ہم غور کر کے دیکھیں ہم غور کر کے دیکھیں کہ جہاد ایک دور تھا جب کیا جاتا تھا جنگوں کا ایک دور تھا لڑی جاتی تھی آدمی برسر پیتار ہوتا تھا میدان جنگ برپا ہوتا تھا لڑائی ہوتی تھی خوریز ہوتی تھی جنگ فتح ہوتی نہیں آج اسی لوہے کا دور ہے اسی لوہے کا دور ہے لیکن وہ لوہا تلوار کی شکل میں نہیں وہ لوہا قلم کی نوک کی شکل میں وہ لوہا بوائل پائنٹ کی نب میں ہے وہ لوہا مایکرو چپ کی شکل میں آپ اگر تحرین ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں تو ان کا یہ کہنا ہے ان کی یہ تحقیق میں بتاتے ہیں کہ ہر قسم کی سنت میں ہر انڈسٹری میں لوگا استعمال ہوتا ہوتا ہے انسانی زندگی کے لئے لوگا بہت زیادہ ضروری ہے آئرن ہم اور آپ اپنی صحت خیال کرتے ہوئے بھی آئرن کا استعمال کرتے ہیں ایسے بدفروڈ کھاتے ہیں جس میں آئرن ہوں انسانی زندگی کے لئے انسانی صحت کے لئے بھی لوگا ضروری ہے آئرن ضروری ہے اور ہر قسم کی سنت کے لئے بھی لوگا ضروری ہے حتی کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پنے بھی لوہے کا ایک حصہ استعمال ہوتا ہے آئرن کا اور ہر قسم کی انڈسٹری کے جو کچھ ایجادات ہیں ہر قسم کی ایجادات ہیں اس میں بھی لوگوں استعمال ہوتا ہے میں اور آپ تعجب نہ کریں جہاد جس کو ہم اور آپ دفاع کہتے ہیں مدافع کہتے ہیں ہم غافل ہیں لوہے سے لیکن اسرائیل لوہے سے غافل نہیں ہے وہ اپنے جہاد سے غافل نہیں ہے ہم اور آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنا فقر جدائی لوگوں پر اپنے آئرن ڈوم کی وجہ سے اس نے جہاد باقی رکھا اس نے لوہے کو باقی رکھا آئرن ڈوم کے ذریعے اس نے اپنا دفاع کیا اپنی حفاظت کی ہم اور آپ غافل ہیں وہ لوہا جو اللہ نے نازل کیا ساری انسانیت کے نازل کیا ہمیں بتایا اس کی بہت ساری فوائد کی باتیں ہم کو بتائیں رسولوں کے نجھے میں سے اس کو ذکر کیا اس میں جو شدت ہے اس میں جو قوت ہے وہ بتائیں اس میں جو فائد ہیں وہ بتائیں لیکن ہم غافل ہیں ڈوگ غافل نہیں اس لوہے کو استعمال کر کے وہ ساری دنیا پر فخر کرتا ہے آئرن ڈوم بنا کر لیں اور ہم اور آپ اس لوہے کی کلواروں کے پیچھے ہیں اور اپنے ہی درمیان میں ایک دوسرے قتل کرتے پھرتے نوجوانوں میں جو شرعہ بڑھتی چلی جاری ہے لڑائی وں کی قتل و غارت کرے کی کہ نوجوان کسی چھوٹی بات پر کسی پیسے کی بحث کر کسی پان کی شکل میں ایسے ایسے واقعات جو ذکر کرنا مناسب نہیں ہیں محض چھوٹی چھوٹی بات وں فائدہ ہے جس میں قوت ہے لیکن ہمارا آپ نہ پڑھتے قرآن کو نہ سمجھتے قرآن کو نہ چالین کا ہمارا کوئی رگاؤ ہے نہ میران اہل علم میں دانیشوران میں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے دانیشوران میں تجزیہ کر کے تحقیق کر کے مسلمان امت کے تعلق سے نوجوانوں کے بارے میں کہا کہ جو پرسنٹ ایج چودہ پرسنٹ جو انرول کرتے ہیں اسکول میں جاگر کے داخلہ لیتے ہیں اس کے بعد کی جو اثر تعداد ہے وہ کیا ہے وہ بلکل بے خبر ہے تین قسم کے لوگ ہیں بے فکر ہیں بے خبر ہیں بے صبر ہیں ایک بڑی تعداد بے فکر بھی بے خبر بھی ہے نہ سکول جاتی ہے نہ کولج جاتی ہے بس آوارت ملتی رہتی ہے اور اللہ نے جس کو توفیق دی وہ سکول جاتا ہے بہت کچھ علم حاصل کر بھی لے تو بہت جذبات ہی ہو جاتا ہے اس کے پاس میں سبر نہیں رہتا اس کے پاس میں کوئی مینہ ربی نہیں رہتی اس کے پاس میں اعتدال نہیں رہتا یا تو فقر کا شکار یا پھر اعتدالی کا شکار یا پھر اپنے آپ کی خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے امت کی طرف نہیں دیکھتا سماعت کی طرف نہیں دیکھتا اپنے علم سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچ جاتا ہے ایسے آدمی کے تعلق سے مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو تعلیم حاصل کرتا ہے رسک کے لیے روٹی کے لیے اور محض اپنی روٹی کے لیے فکر کرتا ہے تو یہ آدمی امت مسلمہ کے لیے زندہ لاش ایسے زندہ لاش بہت ساری بہت کم اگر جی پرسنٹیج میں ہے لیکن بہت ساری ہیں یا تو بے فکر ہیں یا تو بے خبر ہیں تعلیم حاصل کر بھی نہیں تو بے سبر ہیں کسی قسم کا کوئی سبر نہیں کوئی سٹراتیجی نہیں کوئی منصور بندی نہیں کوئی تدبیر نہیں کسی طرح سے چلے جا چلے جا رہے ہیں اگر آپ تلنگانہ کا بدور خاص سروے دیکھیں تو انگلیزی کے معتبر افبار نے ہندو پیپر نے کہا ہے پچھلی سروے کی ریپورٹ یہ کہتے ہے کہ مینورٹیز میں سب سے فیچے رہنے والا تعلیم میں تبقہ مسلمان تبقہ نس اللہ السلام والعافی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے وہ قوم جس کا طرح امتیاز تعلیم ہے تعلیم ہم حسن نہیں کرتے تعلیم کی طرف ہم روح نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے قرآن کی طرف پلٹنے اس کو گہرائی سے سمجھنے فرمائے اللہ تبارک و تعالی بالخصوص خلصتین کے مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرمائے ان کے لئے آسانیہ فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم و بی نسلعی اشہدو اللہ اللہ و اشہدو ان محمد عبد و رسول اما بعد بات طلبہ کی ہو بات تعلیم کی ہو اور اولیاء طلبہ کے تعلق سے کچھ بات نہ ہو تو پھر یہ انصاف نہیں ہو میں اور آپ غور کر کے دیکھیں کہ طلبہ کالج کا رف کرتے ہیں پڑھائی کے لئے چاہتے بھی ہیں بہرحال جو کچھ صحبتیں ہیں جو کچھ ماہول ان کو میسر آتا ہے اس کی زد میں آ کر ماہول کے اثر کو قبول کرتے ہوئے کچھ راپورٹ کر جاتے ہیں لیکن یہاں اولیاء طلبہ کی ذمہ جاری آتی ہے کہ وہ گھر میں ایسا ماہول بچے کو فراہم کریں کہ وہ علیم حاصل کرنے کی رخبت اپنے دل میں رکھ ہے عبدالعظیم بننی حفیظ اللہ نے اپنے خدبے میں کہا کہ وہ نوجوان جو کالیج جاتا ہے یونیورسی پی جاتا ہے سکول جاتا ہے ہر قسم کا ماہول دیکھتا ہے فحش کو دیکھتا ہے اور یعنی کو دیکھتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ غیر محرموں سے بات کر رہے ہیں ہر قسم کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں ہر قسم کے مزے اڑا رہے ہیں اور یہ اپنے ہاتھ کے حفاظت کرتا ہے تو یہ ولی ہے یہ مجاہد ہے لہذا وہ مجاہد جو میدان جہاد کا روح کرتا ہے صبح اٹھ کر کے ہر دن میدان جہاد کا روح کرتا ہے وہاں ہجرت بھی ہوتی ہے وہاں جہاد بھی ہوتا ہے تو ایسے محاضر کو ایسے مجاہد کو میں اور آپ دھر میں اچھا ماحول فراہم نہ کریں امن کا ماحول فراہم نہ کریں اس کی دل چشپی کو نہ بڑھائیں اس کی دل آذاری کرتے رہیں اس کے دل کو توڑتے رہیں تم پڑھتے نہیں تم فلا ہو تم میں صلاحیت نہیں تو پھر یہ مجاہد حوصلہ توڑ دے گا یہ محاجر حوصلہ ہار جائے گا اولیاء طلبہ کی بالخصوص ذمہ داری ہے چاہے چھوٹے بچے ہو یا بڑی عمر کی طلبہ ہو ان کے لیے گھر میں ایک ماحول بنائیں ان کے دل کو بدھائیں ان کے دل میں ایک قسم کی ترغییب پیدا کریں مولیویشن ان کو دلائیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں بڑا صبر کا معاملہ ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنا خاص کر کے عادہ تعلیم میں بہت سارے بچے یہ کرتے ہیں کہ تعلیم کیا حاصل دے گی تمہیں کیا فائدہ پہنچ آئے گی لہذا اس قسم کی باتوں سے اعتراض کرنا چاہئے احتراز کرنا چاہئے تعلیم روزی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے تعلیم اپنے آپ کو صلاح اور صالح بنانے کا ذریعہ ہے آدمی اپنی صلاحیت کو بڑھائے اور اپنی اپنی صلاحیت کو بڑھائے نئے تو بنے اور اپنے اندر صلاح کو بڑھائے یہ تعلیم کا مقصد ہونا چاہئے کمانے تو ہر قسم کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے تعلیم کے بعد بھی روزی حاصل ہو جائے گی انبیاء اکرام کی صیرت کا مطالعہ کریں تو کوئی لوہار آپ کو ملے گا کوئی بڑھائی آپ کو ملے گا کوئی کپڑا بنے وعدہ آپ کو ملے گا اور علماء تفسکیر نے لکھا ہے کہ انہی انبیاء کی صیرت کو پڑھ کر کے لوگوں نے اپنی انڈسٹری میں ریولیشن دایا ہے یہ اگری کلچر انڈسٹری یہ سٹیل انڈسٹری یہ کنسٹرکشن انڈسٹری یہ پورٹ سسٹم یہ قرآن سے حاصل کردہ علوم ہیں لیکن میں اور آپ اپنے تعلیم کو روزی کا ذریعہ نہ سمجھیں بہت جلدی تعلیم سے ہار نہ مانیں اور اس میں اولیاء طلبہ کا اپنا بڑا کردار ہے وہ اس کو سمجھیں وہ بھی صبر کریں بچے بھی صبر کریں طلبہ بھی صبر کریں اولیاء طلبہ بھی صبر کریں اللہ تعالیٰ اس صبر کا پہتر بدلا جنے والا ہے اور اسی ذریعے سے قوم کی تعمیر ہو سکتی ہے قوم کی تعمیر دو دن میں نہیں ہو سکتی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک گھر کو بننے میں ساتھ لگ جاتا ہے اس سے زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے یہ تو ایک بڑی قوم ہے قوم کی تعمیر میں بڑا عرصہ لگتا ہے صبر کرنے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صبر کی توفیق عطا فرمائیں تعلیم کی اہمیت کو سمجنے اور اسکی تنفرو کرنے کی توفیق تاقرمائیں بارت اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالذکر والآيات والذکر الحاکیم إن اللہ يأمر بالعدل والإحسان والتائی ذالقرب ويمهى عن الفحشاء والمنکر والبغ يعیذكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ يذکركم وادعوه يستجب لكم وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ موسیقی 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 سکر دروس کر لیں سفوں کی درنیان خالی جگہ نہ چھوڑیں اگلی سفوں کی پہلے مقمبل کریں جن حضرات کو جگہ میں اثر آئے وہ متصل کمرے میں بھی جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی اللہ حافظ 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 فیہا عین تاریہ فیہا سر مرفوعة و اکواب موضوع و نمارق مصروفا و سرابی مبسوثا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف رصبت و الى الارض كيف صفحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم من مصيقر الا من تولى وكفر فیعذبهم اللہ العذاب الاكبر ان الينا ایابهم ثم ان علينا حسابهم اللہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ